عورت کے لئے جنت کا معنی اسلام میں اتنا آسان ہے اتنا آسان ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اگر وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں ہیں اپنے سطر کی حفاظت کرے اپنے جسم کی حفاظت کرے اور اپنے ماں باپ کے حکم پہ چلے بس دو چیزیں باقی تو ذاتیات ہے نا میں بات کر رہا ہوں کہ سوشلی ورک میں کیا اس کی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک کیا ضروری چیز ہے بس کچھ نہیں اپنی سیلف عبادات کرے نماز ہو گئی سارا کچھ کرے جو مسلمان کا کام ہے وہ اپنی حفاظت کرے ماں باپ کے تبیر ہے شادی ہو گئی اپنے مرد کی تابع ہو جائے اور اپنے مرد کی حفاظت کرے وہی سطر کی حفاظت کرے بس نماز اپنے جنت اتنا آسان عورت کے لئے جنت جانا ہے اور مغرب تہذیر کے پیچھے نقل کرتے کرتے آج ہماری عورتیں برباد ہو گئی ہیں جوب کرنی ہے میں نے جوب کریں گی باہر جائیں گی اپنی حفاظت سیکیوریٹی تباہ کر دے گی ریپ کیسز دیکھیں دنیا میں کیوں بڑھنے کیونکہ عورت ازاد ہوتی ہے پھرتی ہے آپ سارا کچھ فہاشی کپڑے پہنو گے مردوں کو کھینچو گے اپنی طرف تو مرد کیا اندھے ہیں اندھے ہیں کیا مرد ظاہر آپ سارا کچھ اپنے جسم دکھاؤ گے تو آٹومیٹکلی یہ مرد کی فطرت ہے وہ آپ کی طرف کھینچا جائے گا اور جو آپ چاہتے ہو آپ یہی تو چاہتے ہیں اپنے حسن کا اظہار کرنا کہ میں اپنے حسن کا اظہار کروں تاکہ مرد میں ہی طرف کھچے جب کھچتا ہے تو پھر تکلیف ہوتی ہے سارے بازو سے کمیز پھٹی ہوتی ہے سارا پھٹا ہوتا ہے اور اس کو آپ فیشن کا نام لے دیتے ہیں کہ جی فیشن ہے بازو پھٹا یہ پھٹا فیشن ہے مرد پھارے تو وہ کیس ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ غلط ہے یہ کیسی ہے سکنس آپ لوگ کے اندر پھر آپ لوگ کیا چاہتے ہو دنیا سے آپ لوگ کو سمجھ نہیں آتی اتنی سی بات کی کہ انسان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا اتنے بےوقوف ہو کے بھی ہو اتنی بڑی انٹیلیکچول ہپاکریسی میں رہتے ہو زندہ زندہ کیسے رہتے ہو تو یہ سارا معاملات آپ دیکھیں یہ عجیب سا معاملات ہے کہ بہت نکالو یہ کرتے ہو تو اتنا آسان اسلام اسلام نے دیا عورت کو سلویشن عورت کہتی نہیں جی مجھے ہی سلویشن نہیں چاہیے مجھے جاب کرنی مجھے زلیل ہونا ہے مجھے معاشرے کی آئی کینڈی بننا ہے مجھے بھی آئی کینڈی بننا ہے تاکہ لوگ جو ہیں مجھے دیکھیں مجھے مجھ سے اپنے لسٹ فل ڈیزائرز کو پورا کریں کیا فائدہ ہے ٹکے کی تیرہ تیزی زندگی نہیں رہی عورت جو وقار کے ساتھ گھروں میں رہتی ہیں ان کی عزت دیکھیں نبی نے فرمائے قرآن میں آیتا صورہ عذاب کی کیوں نبی نبی کی بیویوں گھر میں رہو وقار کی طرح اور ان عورتوں کی تاتھ نا نقل کرنا جو ایام الجاہلیہ میں عورتیں کرتی تھی ورکت نہ کرنا وہ بند سور کے نکلتی تھی تو ایام الجاہلیہ کی یہ باتیں ہیں جو آپ بند سور کے نکلتی ہیں ماف کرنا یہ کمال والی باتیں نہیں ہیں یہ سیولائزیشن نہیں ہے یہ مارڈرنیزم نہیں ہے یہ ایام الجاہلیہ The Day of Ignorance میں عورتیں کرتی تھی بند سور کے نکلتی تھی باہر تاکہ مرد مجھے دیکھیں اور سیکشول اوبجیکٹ بنا کے رکھیں معاشرے کے انتر آپ کو یوز کیا جاتا ہے آپ کو آئی کینڈی بنایا جاتا ہے آپ کو ریسپشن پر جوبیں جو آرام سے ملتی ہیں نا یہ آپ کو یوز کیا جاتا ہے وہ جو پیچھے بیٹا ہوتا ہے نا ایک تجال جو آنر ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے میں نے ان سے آئیے آپ پیٹ ہو تو یہ چیزیں سمجھ آئیے آپ کو تو اس طرح یہ عورتوں کو یوز کیا جاتا ہے اسلام کی سلویشن دیکھیں اور عورت نے اپنا آپ کو کیا بنایا گیا کتنی آسان سلویشن کسی مذہب پر دکھا دیں باقی سارے کام مرد کے دعوت تبلیغ جہاد اور گھر میں روٹی لاکے کمائی لاکے بیوی کو دینا شلٹر ہا ساری چیزیں مرد کے کندے پر ہیں عورت کوئی کندے پر تو کچھ آئی تھی عورت کہتی میرے کندے پر سب کچھ ڈال دو مرد وہ لمحہ پر آن دو کہیں دے کوئی گل نہیں تو سی کرو جی ساڑی خیر ہے کوئی گل نہیں ساڑی عورتوں کہنی اسی باہر جانا ہے کوئی گل نہیں اسی کارج بہ جان دے تو اسی جو ٹی وی وین دے ہیں تو ٹی وی پڑھے بابے وہ کیونہ لاکے بیٹھے رہے ہیں پڑھے ہوتے ماری جان دے ہیں تو عورتوں نے یہ کم کر دی ہیں یہ سارا کونسپٹ یہ سارا طریقہ تحذیب یہ یہ ایسے نہیں ہے یہ کرایا جا رہا ہے یہ ہو رہا ہے معاشرے میں عورت کو پاہ نکالو عورتوں کے بہر کچھ نہیں ہونے ایکونومی نہیں چلتی کنٹری کوئی ماری ایکونومی نہیں چلتی ایکونومی نہیں چلتی اسلام نے تو ایکونومی چلائی تھی اتنے بڑے بڑے راکموں پر اور تو بغیر تباری اینو کی ایکونومی ہے ایکونومی نہیں ہے یہ فطرت فطور ہے ذہنوں میں فطور بارال موبائل سوشل نیٹورک کتنی ڈیٹیل میں میں نہیں جا سکتا یہ ساری چیزیں جو ہے یہ فتنہ دجال کا سوشل نوز ہے سوشلی آپ کو تباہ کر رہے ہیں پردہ ختم کرو شرم عفت کے ویلیوز ختم کرو شادیہ نہ کرو بوائی فرنڈ گل فرنڈ ریلیشن رات ہوگی تو سارے ٹیلی کمیونکیشن پیکیجز فری ہو جائیں گے کیونکہ رات کو جنات جاکتے ہیں شیعاتین تو پھر سائی سائی رات لڑکا لڑکی باتیں کرتے ہیں نام مہرم ریلیشنز کے ادھر ہے پری میریٹل سکس کو ہوا دو جتنی مرضی ہوا دو کوئی بات نہیں ہے نورمل ہے سب نورمل ہے تم نے ہمیں خام خواہ اتنے ایکسٹریمس اور کٹر کٹر نہ بنا کرو یہ نورمل ہے نبی نے فرما اسلام غریب ہو جائے گا اور تمہیں لوگ دکیا نوسی کہیں گے تم بھی پھر اس کے ساتھ غریب ہو جانا آج جو عورتیں پردہ کرتے ہیں ان کا مزاق اڑتا ہے نا کوئی بات نہیں ہے میں ان بہنوں کو کہتا ہوں رکھیں پردہ اپنا ہم نے رسول اللہ کو دینا نا جواب اوپر جا کے ہم نے یہاں تھوڑی جواب دینا ہے ہم نے ان کو تھوڑی جواب دینا ہے خنزیر کے کباب کھانے والوں کو تو کیا یہی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دبی نے فرمایا کہ ایک دفعی ہو جائے گا بدہ اسلام غریبا تو مبارک بات ہے کن کی جو غریب ہو جائے جب اسلام تو اس کے ساتھ وہ بھی غریب ہو جائے گی بس ہم ٹھیک ہے ہم ہمیں ایسے رہنے دو ہمیں بابا داڑی کے ساتھ رہنے دو ہمیں یہ ٹوپی کوفی پہنے دو ہمیں یہ تکیان اسی جاہل رہنے دو ہمیں جہالت قبول ہے آپ اپنی یونیورسٹیوں میں جائیں ہاورڈ یونیورسٹیوں میں پڑھیں میسیچوسٹس یونیورسٹی میں پڑھیں اور اپنے بچوں کو تیار کریں اور ان جیسا جو خنزیر کے کباب کھانے والا ہے ان جیسے خنزیر کے کباب کھانے والا بنا دیں جس طرح وہ بنائے نا سٹینک ورسیز کا جو تھا سلمان رشدی اپنے بچوں کو سلمان رشدی بنائے ہمیں بنانے کا شوق نہیں ہے ہم اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے مدارش میں پڑھا دیں گے کوئی بات نہیں دال روٹی کا ہو اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہمیں بڑے محل نہیں چاہیے بھئی ہمیں معاف کریں آپ اپنا محل بنائے ساٹھ ستر سال کی زندگی میں ساری زندگی گھر بنانے کی زندگی میں لگے رہے ہیں لگے رہے ہیں لگے رہے ہیں جب مر جائیں گے اس گھر میں آپ کو اٹھا کے آپ کے بچے چھوٹا مار کے آپ کو کبر میں پھینکے چلے جائیں گے آپ کریں آپ کو یہ چیزیں بارکو ہمیں یہ راز نہیں آتی ہماری فطرت روح میں یہ باتیں راز نہیں آتی ہیں آپ لوگوں کو راز آتی ہوگی ہمیں فتنہ دجال پتا ہے مادے کے غلامیت فتنہ دجال ہے جو اللہ دے بس ٹھیک ہے نبیہ پاکز نے فرمایا کہ یہ جو ضرورت یاد رکھئے کہ difference between needs and wishes خواہشات اور ضروریات میں فرق سمجھیں جتنی ضروریات انسان کی زندگی میں ہے اس کو حاصل کرنا اس پر حق ہے اس کا فرض ہے گھر ہو گیا شلٹر ہو گیا کپڑے ہو گئے کھانا ہو گیا یہ ساری چیزیں حاصل کرنا wishes کیا ہوتی ہے گاڑی ہے فراری مجھے فراری چاہیے میں نے بینک سے لون اٹھا لیا بھئی تیری جیب اجازت نہیں دیتی تو تُو نے کیوں فراری اٹھا یہ لون کے ساتھ یہ ہے wishes اور یہ حرام ہے مقروض ہونا wishes کی بنیاد پر حرام ہے نبیہ پاکز نے فرمایا کہ جس نے wishes کے اعتبار سے یہ چیزیں حاصل کی بڑی حدیثیں ہیں اس کے اوپر نبیہ نے بڑا سخت اس پر کنڈنٹ کیا ہے کہ یہ چیزیں تو جائز ہی نہیں ہیں یہ تو مادہ پرستی ہو گئی ضروریات کے اعتبار سے اگر آپ کرزہ لے کے کوئی چیز حاصل کریں وہ جائز ہے ضروریات اب یہ نہیں کہ گھر کے مورگیجز لے لیا گھر کتنا جی تین منزلہ گھر لیا مورگیجز پر بری جی ضروریات تھی تیری ضروریات نہیں تھی تیرا دکھاوا تھا لوگوں کو تیری ضروریات ایک چھا تے کمرہ تھا کافی تھا تو بچے رہ سکتے لیکن ضروریات نہیں ویشز بڑھائی جاؤ بڑھائی جاؤ بڑھائی جاؤ اس کی تو بھوا کوئی حد نہیں ہوتی نیڈز ہے نیڈز میں تو پھر ہر چیز پوری ہوتی ہے ویشز میں عورت باہر سے نکال باہر نکالو جی ہمارے گھر کے خراجات پوری رہتے کیوں نہیں ہوتے جی آپ کے گھر کے جی عورت بھی ہماری کام کرتی نہیں ہوتے بھئی تمہاری ویشز کا تھریشولڈ تمہاری ویشز کی کپیسٹی اتنی بڑھی ہے ہم کیا کریں تو نیڈز تک بات رہے تو میرے خواہر ہر انسان کی انکم صحیح ہوتی ہے دوسرا پوائنٹ پولیٹیکل آج پولیٹیکل ویسٹرن پپٹ ڈیموکریسی آن ڈی گراؤنڈ آب پاپیلر سوورینٹی حرام سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ کوئی حاکم نہیں ہے وہ ہے رب ہے بس وہ ہے اصل کنگ تم سارے اس کے وائس رائب وائس جرنٹ اور جو ہو سکسیسرز ہو اور خلیفہ ہو بس یہ ہے اسلام کا پوائنٹ پولیٹیکل نظام آپ حاصل کریں کسی ذریعے سے الیکٹرال ووٹس ہوں لیکن بندہ جو ہوگا وہ پاپیلر سوورینٹی کے اعتبار سے نہیں آئے گا ریلیجیس کونڈکٹ کے اعتبار سے آئے گا اور اس کا جو مشن ہوگا وہ اللہ کا نظام نافذ کر رہا ہوگا اور وہ اگر نظام ناصر نہیں کرتا اور وہ ویسٹرن پپٹ جو ہے کیپٹللسٹک ڈیموکریسی کا مالک ہے تو بھاڑ بے جائے ختم اس کی کوئی صحت نہیں اسلام میں یہ فتنہ ہے دجال ہے جس کنٹری میں ویسٹرن پپٹ ویسٹرن ڈیموکریسی یا گرکنگ شپ ان کے طور سے نہ چلے تو وہ دجال کا فتنے میں جو ہے نا ٹکراؤ کرتا لوگر ہیٹ اگر وہ کرتا ہے تو وہ دجال کی فترے میں آ چکا ہے کیونکہ وہی تو ہے پولٹیکل نظام ہی تو سارے کریکٹنس کرتا ہے سوشل لاؤز ایکنومیکل لاؤز اگر وہی نہ کریکٹ ہو تو بات ختم ہے بس خالی پیٹی پرتن ٹھانک چھانکتے رو اس سے کیا فائدہ ہے تھوتھے چنہ باجے گھنہ وہ تھوتھا چنہ ہی رہے گا باجے گھنہ تو نہیں ہوگا ظاہر سی بات ہے خلا ہے اس کے بیچ میں تو وہ بس ایسے ہی ہے تھوتھا چنہ جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ آواز نکالتا ہے وہ ہولو ہوتا ہے نا اندر سے تو جو ہے نا اصل میں چیز بھری بھی چاہیے ہمیں ہولو نے سننی نہیں چاہیے وہ زیادہ آوازیں نکالے گا عمل زیرو ہوگا اس کا تیسرا جو نظام ہے وہ ایکنومیکل بگست پرابلم آج دنیا کی سب سے بڑی انزائیٹی فائنینچل میٹر